یہ ٹاپک ہے ٹیکسانومک اپروچز ٹو نالج کوڈیفکیشن کہ نالج کو جب ہم کوڈیفائی کریں گے اس کو ہم ایکسپلیسٹ فارم میں ایک ریکارڈڈ فارم میں لائیں گے ایک ڈاکمنٹری فارم میں لائیں گے اس کے ہم موڈلز وغیرہ بنائیں گے اس کو آرگنائز کریں گے اس میں جو ٹیکسانومی کا نالج ہے اسے کیسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی ہم دیکھیں تو چار اپروچز ہیں ان چاروں اپروچز کو ٹیکسانومک اپروچز بولتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کاغنیٹیو اور کانسپٹ میپ اس کے بعد ہے ڈسینٹری اس کے بعد ہے مینویل نالج ٹیکسانومی اور اس کے بعد ہے آٹومیٹڈ نالج ٹیکسانومی انہیں ہم باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلے کاغنیٹیو اور کانسپٹ میپ ہے یہ نالج کو ریپیزنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ کی کانٹنٹ اس میں ہمارا جو کانٹنٹ ہوتا ہے وہ کانسپٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور کانسپٹ کو نوڈز کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور ان نوڈز کے درمیان جو ریلیشنشپٹ ہیں اس کے لیے لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے یا ایروز کا استعمال کیا جاتا ہے دیز میپس کن شو ملٹیپل پرسپیکٹیف آف ویوز آن دا سیم کانٹنٹ تو سیم کانٹنٹ کی اوپر جو ملٹیپل پرسپیکٹیف یا ملٹیپل ویوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سائٹ سے آئے ہوئے یا ڈیفرنٹ اس کے میننگ ہیں اس کو اس میپ میں شو کیا جا سکتا ہے دیز میپس آر فیرلی ایزی تو پروڈیوز تو پروسسس یا پروسیجر کو اس میپ کے ذریعے ظاہر نہیں کیا جا سکتا اگر کانسیپٹس کو آرگنائز کرنے کا معاملہ ہو ان کے درمیان میں ریلیشنشپس کو شو کرنا ہو تو اس طرح کے میپس جو ہیں وہ بیسٹ آپشن ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ڈیسیئن ٹری کی اب ڈیسیئن ٹری کیا ہے کہ یہ ایک ہرارکیکل ایک آرڈر کو شو کرتا ہے ہرارکیکل اور فلو چارٹ ٹائپ آف ریپرزنٹیشن آف آف آڈیسیئن پروسس کہ ایسے ڈیسیئنز جس میں ییس نو ہونا ہو جس میں ایک سائٹ پہ جانا ہو یا دوسری سائٹ پہ جانا ہو جس میں آلٹرنیٹ ویز ہوں اس کو شو کرنے کے لیے ڈیسیئن ٹری اسمال ہوتا ہے اس کی شکل عام طور پر فلو چارٹ کی ہوتی ہے ویری ویل سوٹڈ ٹو پروسیجرل نالج لیس ایبل ٹو کیپچر کنسیپچول انٹرلیشنشپس اب کنسیپچول ریلیشنشپس کے لیے ایک دوسرا ٹول ہے تو یہ ٹول جو ہے یہ پروسس کو شو کرنے کے لیے ہے ایزی ٹو پروڈیوس اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹین اب بات آتی ہے مینویل نالج ٹیکسانومی کی کہ نالج ٹیکسانومی ایک کلاسیفکیشن ہے اس کو مینویل طریقے سے کیسے بنایا جاتا ہے اوبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ that allows لور اور مور سپیسفک نالج to automatically incorporate all attributes of higher level اور parent content they are related to اس میں کنسیپٹس ہیں ایک کنسیپٹ برادر ہوتا ہے اس کا پھر ایک نیرو کنسیپٹ ہے اس کی برانچز کے طور پر تو اوپر کا جو کنسیپٹ ہے اس کے تمام characteristics جو نیچے کا کنسیپٹ ہے اس میں بھی automatically شامل ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کی جو classification ہے جس میں ایک flow یا ایک order دکھایا جاتا ہے اس کو ہم knowledge ٹیکسانومی کہتے ہیں more complex جو ہوتی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ time زیادہ چاہیے ہوتا ہے مشکل سے بنتی ہیں یہ جو اس میں manual another taxonomy ہے یہ very flexible ہے can be viewed as a concept map اور as a hierarchy ایک ترتیب کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے اس میں جو زیادہ popular methods ہیں جو techniques ہیں وہ ایک ہے card sorting جس میں cards کے اوپر concept لکھے جاتے ہیں اور ان کو پھر organize کیا جاتا ہے manually اور دوسرا طریقہ ہے affinity diagramming جس میں کچھ کاغس کو ٹکڑوں کے اوپر لکھے تو board کے اوپر یا post it to سے بولتے ہیں وہ ایک sticker نما ہوتا ہے اس کے ذریعے سے concepts کو organize کیا جاتا ہے کسی board کے اوپر تو یہ card sorting اور affinity diagramming جو ہے یہ زیادہ popular method ہیں اگر ہم taxonomy کا کام manually کرنا چاہیں اور اگر اسی کام کو ہم automated طریقے سے کریں تو many tools are commercially available these days for taxonomy construction اس میں software ہیں most are based on statistical techniques such as cluster analysis to determine which types of content are more similar to each other and can constitute subgroups اور thematic sets اس میں themes کے set بنایا جاتے ہیں اور ان کو اوپر نیچے organize کیا جاتا ہے کہ کون سا set جو ہے وہ broader level پہ آئے گا اور کون سا concept جو ہے وہ اس کے lower یا narrower level پہ آئے گا good solution if there is large amount of legacy content to sort through اگر concepts کی تعداد زیادہ ہو ان کے درمیان relationship آپ automatically چاہتے ہو تو یہ ایک اچھا solution ہے لیکن یہ more expensive ہے and still not completely accurate اس میں accuracy level جو ہے وہ بہت high نہیں ہے will need to validate and refine for maximum usefulness اگر آپ کو software use بھی کرتے ہیں تو آپ کو جو knowledge کے sources ہیں ان سے آپ validate بھی کرنا پڑے گا کہ جو تقسیم یا جو devian یا جو ordering اس software نے کی ہے وہ ہی ordering صحیح ہے اور وہ ہی جو ہے وہ user کے یہ employees کے ذہنوں میں ہے